اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے ایڈوانٹیجز یوزز اینڈ لیمیٹیشنز آف میگنیٹک ڈسکس ایڈوانٹیجز ان کا کمپیکٹ سائز ہونے کی وجہ سے اور ہائی ڈیٹا ریکارڈنگ ڈینسٹیز کی وجہ سے ان میں لارج امورٹ او ڈیٹا اور ہم سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور زیب ڈسکس تو ایزلی پوٹیبل ہے ہی اور یوزورز ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر میں ڈیٹا ٹانسپر انڈ پروگرامز آرام سے کر سکتے ہیں جو کمپیٹر آپس میں لنکڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور ڈیٹا ایکسس ریٹ مائنڈرک ڈسک سسٹم میں بہت زیادہ رہتا ہے مثال کے طور پر ہمیں چاہیے ڈیٹا ریٹ کرنا ہوگا یا ڈیٹا رائٹ کرنا ہوگا کہ کس میں مائنگنیٹک ڈسکس میں تو وہ بہت ہائی سپیڈ سے ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ میں آرہی ہے میری بات تو ویسے ہم یوز پر نظر ڈائیں گے تو یوز میں کیا ہے فار رینڈم ڈیٹا پروسسنگ اپلیکیشن مثال کے طور پر جینکی بینک اگر ایک یا کوئی بینک اگر ایک بینک میں ہزار اکاؤنٹس ہے تو جو پہلے ایکاؤنٹ ہولڈر کو ٹائم لگے گا بینک میں ٹرانزیشن کرنے کے لئے وہی ٹائم لگے گا ہزار میں کیا ایکاؤنٹ ہولڈر کو بھی ٹھیک ہے نا وہ کیسے پوزیبل ہے رینڈم ڈیٹا پروسسنگ اپلیکیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اور بیک اپ کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو خاص طور پر ڈسک پیکس یا زیب ڈسکس اور ایک قبر سے دوسرے کمپیٹر میں ٹرانسپر کرنے کے لئے زیب ڈسک کا استعمال تو ہو ہی جاتا ہے تو یہ بھی یوز ہو گیا اور یہ بھی کچھ یوز ہے وہ آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں میں نے آڈیا کے لئے آپ یہ بتا دیا ہے لیمیٹیشنز تو میگنٹک ڈسکس تو سیکونشن اپلیکیشن کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر جتنا جتنا ایفشنٹ میگنٹک ٹیپس رہتا ہے اپنا ایفشنٹ میگنٹک ڈسکس نہیں رہتے ٹھیک ہے نا اور ڈیفیکلٹ مینٹین ہوتی ہے کہ سیکورٹی کرنا سٹوریج ڈیوائیس کی لحاظی میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا علمتہ ٹیپس مینگنٹک ٹیپس میں ایسا نہیں ہے اور مینٹک ڈسکس کو کیا ڈسٹ فری انوارمنٹ ہونا چاہیے سمجھ میں آریے بات آپ کو ٹھیک ہے نا آپ سی ویڈیو کو بار بار دیکھ لیے نا شکریہ